اللامہ خادم حسین رزوی کی جو نماز جنازہ ہوئی مجھے نہیں لگتا یا میری اقل شاید نہیں گوارہ کر پاری اس بات کو کہ تاریخ میں کوئی اتنا بڑا بھی جنازہ ہوئی نہیں کبھی ہوا ہی نہیں ہم نے تو دیکھے ہیں نا پچھلے پچاس برس کے پچاس نہیں پچھلے پچپن برس کے تو دیکھے ہیں محترمہ فاطمہ جنہاں کے جلسے میں نے دیکھے ہیں بھٹو ساکھ کے جلسوں کی میں نے کوریج کی ہے شیخ مجیبر رحمان جب آئے تھے لاہور ان کا دیکھا اور وہ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہی تھے اور عمران خان کا جلسہ سمجھے جاتا تھا بہت بڑا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر جب آئی تھی تو وہ بہت بڑا جلوس تھا اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ عمران کا جلسہ اس سے بڑھ گیا منارے پاکستان کبھی بھرا نہیں ہے آج تک کوئی واقعہ نہیں یہ پہلا واقعہ ہے صرف اتنے ہی نہیں ہے واقعہ منارے پاکستان بھر گیا آزادی چوک تک لوگ تھے عالمگیری مسجد جسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے وہ کھولنا پڑی وہ بھر گئی یعنی غازی علم دین شہید کے جنازہ بھی بہت بڑا تھا وہ بانس لگانے پڑے تھے کندہ دینے کے لیے لوگ بہت جذبہ لامہ اقبار اس میں پیدل چل کے جا رہے تھے عمر ان کی اس وقت غالباً زیادہ ہو گئی تھی اور گلہ خراب رہتا تھا اور صحیح تو بہرحال ان کی آخری برسوں میں مستقل خراب رہی چار پائی پہ بیٹھا رہتے تھے تو کچھ دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھتے تھے لیکن شہر کی آبادی کم تھی نا ورنہ اس وقت بھی شاید پھر یہی ہوتا ممتاز قادری کا جنازہ بہت بڑا تھا آدمی پتہ چلتا ہے جنازے پہ جنہ المحمد زیولک کا جنازہ سیاسی لیڈر میں سب سے بڑا تھا اس سے تو کوئی معادنہ کسی کا ہے ہی نہیں ہے بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے میسیج کیا ہے میسیج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی بابستگی کا بے شک بے شک ٹھیک ہے نا بے شک ووٹ تو انہیں بائیس لاکھ ہی ملے تھے نا بہت سے لوگ کو ان سے زیادہ ووٹ ملے نا ڈیڑھ کروڑ ووٹ ملے دونوں بڑی پارٹیوں کو ایک کروڑ ڈیڑھ کروڑ عمران کا کم لے اس سے کچھ کم نون لیگ کو ملے یہ جو معاملہ ہے اس میں دیکھئے مسلمانوں کے احساسات بہت نازک ہیں اور اب بھی نہ مغرب سمجھ رہا ہے نہ ہمارے دانشور سمجھ رہے ہیں بس اس کا کیا کیا جائے سکتا ہے جو نئے سربراہ کی تین آتی ہوئی ہے حارو صاحب آج بھی ٹویٹ بعض لوگوں نے کیا ہے ایک تو کسی کوئی آدمی جو دنیا سے اٹھ جائے اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے اس کے مصبت پہلوں میں بات کرنی چاہیے اللہ کا رسول کا حکم ہے اور آداب کا یہی تقاضہ ہے ایک پہلوں چلیے آگے بڑھتے ہیں پھر ایک ان کے نئے سربراہ کا انتخاب کر لیا گیا ان کے بیٹے ساد حسین رزوی مقرر کر دیئے گائے ہیں سربراہ تحریک اللہ بیک پاکستان کے لیکن ساد حسین رزوی جب کام کریں گے تو پتہ چلے گا کیسے ہیں جوان ہیں گردی ہیں اپنا پیر قادری صاحب یہ کہتے ہیں جو بانی ارکان میں سے ہیں بعد میں تو وہ الگ ہو گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ معروسی نہیں ہوگا لیکن لوگوں نے انتخاب کیا ہے پارٹی نے تاکہ اس میں تفریق پیدا نہ ہو ووٹ بینک بھی قائم رہے گا اچھا مزاج ان ووٹ بینک ان کو بلکل قائم رہے گا اس میں نہیں ہے بیسیکلی تو وہ ایک پولٹیکل پارٹی نہیں ہے لیکن ووٹ بینک بھی قائم رہے گا اور یہ لڑکا جو ہے اگریسیو تو ہے مزاج ان جہاں تک میں جانتا ہوں جہاں میں اندازہ کر سکتا ہوں لیکن یہ سمجھ دار بہت ہے یعنی ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ پارٹی میں اختلاف رائے پیدا نہ ہو اور کوئی بھی آدمی ہوتا ہے ممکن اختلاف رائے پیدا ہوتا اور باپ اسے جب مشورہ کرتا تھا نوجوانی میں بھی یہ آخری سال میں ہے درستین ایزامی کے جو ایمے کے برابر سمجھ جاتا ہے ایمے کے درستین برابر کیا جاتا ہے اور مثلاً بعض معاقعے پر اسے کوئی مشورہ دیا مثلاً ایک دفعہ ایک صاحب نے اب نام کیا لینا ایک بڑی ہی ممتاز شخصیت کے بارے میں کہا کہ وہ مرضہ ہی ہے بلکہ یہودی بھی کہہ دیا اچھا تو اس نوجوان کو میسیج دیا گیا ہماری دفتر کے ایک صاحب تھے جنہوں نے میسیج دیا ان کو کہ بھئی یہ اس سے نقصان ہو جائے گا تو اسے لا تلگی کا اعلان کریں تو اس نے اپنے والد کو قائل کر لیا کہ اسے لا تلگی کا اعلان کریں وہ پارٹی سے بھی لگ ہو گیا اس کے بعد دیکھئے یہ اپنا فیبری کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے جو تین مہینہ کا ایگریمنٹ ہوا تین مہینہ کا ایگریمنٹ دیا ہوا ہے میں نے تو آپ سے کل کہا تھا کہ اور شولہ بیان آئیں گے یہ براست ختم نہیں ہوگی یہ براست اس لئے نہیں ختم ہوگی کہ معاملہ جناب رسالت ماہب کا ہے اور اس کی کوئی مخالفت کی تاب نہیں لات سکتا اور کچھ نہ کچھ کرنے ہی ہوگا